نمسکار میں ہوں سندی پکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں لللورام ڈاٹ کام وشاک ماس کے شکل پکشی نومی تیتھی کو جنک نندنی ایوم پربوش رام کی پران پریہ اور سبک کا منگل کرنے والی ماتا سیتا کا پراغٹ ہوا تھا جب تک پربوش رام کے ساتھ ماتا جانکی کا نام نہیں لیا جاتا تو آپ کو ویسا پنڈ پرابط نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں سیاہ آور رام چندر کی جائے وشاک ماس کی شکل نومی کو جب راجہ جنک حل جوت رہے تھے اسی سمیں پرتیو سے دیوی پراغٹ ہوں جوتی ہوئی بھومی کو تتھا حل کی نوک کو سیتا کہتے ہیں اس طرح بھگوٹی جانکی سیتا کے نام سے وکھیات ہوئی اس نومی کی پاونتیتی کو بھگوٹی سیتا کا پراغٹ سو مانا جاتا ہے بوسوامی تلسیداز جی نے سیتا بندرہ کرتے ہوئے نے اتپتی پالن سہار کرنے والی کلیشوں کو ہر لینے والی سمس چرچر جگت کے کلیان کرنے والی رام واللہ بھا کہا ہے ماسیتا بھومی روپ ہیں بھومی سے اتپن ہونے کارن ہونے بھومات مجا بھی کہتے ہیں سوری اگنی ایوام چندرمہ کا پرکاس سیتا جی کا ہی سوروپ مانا جاتا ہے ماسیتا نے ہی ہنمان جی کو ان کی سیوہ بھکتی سے پرسند ہو کر اشتھ سیدھیوں تتھا نو ندھیوں کا سوامی بنایا رامائن کنسا تریتا یوگ میں ایک بار مطلہ نگری میں بھائیانہ کا کال پڑا کئی سالوں تک بارش نہ ہونے سے پریشان راجہ جنک نے پروہید کی سلا پر خود ہی ہل چلانے کا نیرنے لیا جب راجہ جنک ہل چلا رہے تھے تب دھرتی سے مٹی کا ایک پاتھر نکلا جس میں ماتا سیتا ششو اوستھا میں تھی اس جگہ پر ماتا سیتا نے بھومی سے جن میں لیا تھا اس لئے اس جگہ کا نام سیتا مڑی پڑا بیہار میں سیتا مڑی نام کے ریلوے سٹیشن اور بس اڈے سے لگ بھگ دو کلومیٹر کی دوری پر ماتا سیتا کا جان کی مندر ہے مندر کے پیچھے جان کی کنڈ کے نام سے ایک پرصدر سروع ہے سروعر کو لے کر مانتا ہے کہ اس میں سنان کرنے سے منحلاؤں کو سنتان کی پرابتی ہوتی ہے جان کی مندر سے لگ بھگ پانچ کلومیٹر کی دوری پر ماتا سیتا کا جنمستان ہے کئی یہاں پرانے مندر ہیں سیتا جنمدیوس پر یہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے اور اس سو منائے جاتا ہے سیتا مڑی نگر کی اتر پر دشا میں لگ بھگ آٹھ کلومیٹر دور پنت پرکار نام کی پرصدر جگہ ہے یہ جگہ ماتا سیتا کی ویوہ سے جڑی ہوئی ہے ایک جگہ پر بہت پراشین پیپر کا پیڑ ابھی بھی ہے جن کے نیچے پالکی بنی ہوئی ہے کہا جاتا ہے ایک ویوہ کے بعد ماتا سیتا پالکی میں جا رہی تھیں تب انہوں نے کچھ سمیں کے لیے پیڑ کے نیچے آرام کیا تھا ماتا جانکی کو ہمارا پردام اگر آپ ہمارا ویڈیو چھا لگتا فیس بک پیچ پر لائک کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں